اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج جو ہے نا وہ سبل پروسیجر کورڈ یا محمد اللہ آپ اس کو کہہ لیں کہ حق شفا کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا کیونکہ کوششنز زیادہ کٹھے ہوئے ہوئے تھے میری ریکویسٹ ایک بار پھر یہی ہے کہ آپ ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے آپ ویڈیو کو شیئر کیا کریں کیونکہ جب آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو دوسرے بھائیوں تک پہنچے گی اور پھر سوال جو ہے نا وہ کم سے کم ہوں گے لیکن میرے پاس جو ویڈیو ساپ ہے وہ اس کے امبار لگا ہوتا ہے سوالوں کا اس کے باوجود بھی میں بتا رہا ہوں کہ میرا ویڈیو ساپ نمبر جو ہے نا وہ زیرو تھری ڈبل ٹو ایٹ فور ڈبل فائی فور ڈبل فائی ہے آپ کسی وقت کوئی بھی کوششن جو ہے نا سیول دیوانی فوجداری کوئی بھی کسی بھی قانون کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کونسیچوشن کے بارے میں پوچھیں آپ ٹیکس لاز کے بارے میں پوچھیں آپ بینکنگ کے بارے میں پوچھیں آپ کارپوریٹ سیکٹر کے بارے میں کوئی بھی کوششن آپ پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ پروپر جو آپ ملے گا گائیڈنس ملے گی میرا مقصد ہی جو ہے نا وہ اس ویڈیوز کا یہی مقصد ہے کہ تمام دوستوں تمام ملک کی تمام عوام تک جو ہے نا وہ قانون کا علم جو ہے نا وہ پہنچے اور ان کو پتا چلے کہ ہمارے رائٹس کی ہیں اور ہم کس کس جگہ پہ کیا کیا کر سکتے ہیں تو ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہمارا ہے حق شفا کے بارے میں کہ حق شفا ایک ایسا قانون ہے کہ جو لوگوں کو اکثر پریشان کرتا رہتا ہے اور پریشانی اس چیز کی ہوتی ہے کہ جس وقت کوئی شخص کوئی گاری یا کوئی دکان یا کوئی اس پلوٹ وغیرہ کھریتا ہے نا تو وہ اپنی جمع پونجی اپنی زندگی کی کمائی اپنی جمع پونجی جو ہے نا وہ ساری اس کے اوپر لگا دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ جس نے اس کو بیچے ہے نا اس کے کسی بھائی نے یا اس کے کھاتا دار نے یا اس کے ساتھ والے نے اسی کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ حق شفا کر دیا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ پراپرٹی وہ دعو پر لگ جاتی ہے وہ ساری عمر کا جو ہے نا اس کی کمائی جو ہے نا وہ دعو پر لگ جاتی ہے تو حق شفا ایک واقعی ایک ایسا قانون ہے کہ جس میں ایک شخص جو مکان بکر ہے نا اس کا ہمسایہ یا اس کا شریک خاتہ دار یا جو بھی اس کی تین قسمیں ہیں میری دو تین ویڈیوز موجود ہیں حق شفا پہ اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی جس جس کو رائٹ ہے وہ اس کے اوپر شفا کر سکتا ہے اور شفا کا کیس فائل کر سکتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جتنی آپ نے جتنی رقم کی جگہ اپنے پرچیس کی ہے اس کی مکمل کی ریجسٹری کروائی اکثر جو ہے نا وہ ڈی سی ریٹ پہ یا اپی آر ریٹ پہ جو ہے نا وہ ریجسٹری کروائی لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس ریجسٹری کی جو ویلیو ہے اس کے اوپر وہ حق شفا ہوتا ہے اور پھر پرشان ہوتے ہیں اگر پوری رقم کی کروائی ہوگی تو پھر اگر شفا ہو بھی جاتا ہے تو وہ پوری رقم ہی اس کو ملے گی نا لیکن یہ اس کا سلوشن نہیں ہے میں جو آپ کو آج ایک چیز بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کی ذہنی ٹینشنوں کو جو ہے نا وہ ختم کر دے گی جو حق شفا کا قانون ہے نا وہ کافی سخت قانون ہے اور اس میں جو اس میں جو لوازمات آپ کہہ لیں یا اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت سخت ہیں یعنی اس میں جو وہ پوری کرنی ہوتی ہیں اس کی ریکوائرمنٹس اس کو نوٹس بیجنے ہیں اس کو فوری جمپنگ ڈیمانڈ جو ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کے گواہان ہے اس کا جو نوٹس ہے اس کی اکنالیجمنٹ ریسیٹ اور اس کو اگلے بندے کو ملایا یا نہیں ملا یہ ساری چیزیں اور اس کے بعد ون تھرڈ جو اس کی جو ویلیو جمع کروانی ہے پیسے جمع کروانی ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندہ حق شفا کر رہا ہے نا اس کا رستہ روکنے کے لیے بہت زیادہ ہیں اور وہ یہ شفا کا جو قانون ہے نا شفا کا جو کیس ہے یہ بہت مشکل ون پرسنٹ کے قریب اس کا جو ریشو میرے نظریک جو میں نے آج تک جو شفا کے قانون دیکھے ہیں شفا کے کیس دیکھے ہیں ون پرسنٹ اس کی ریشو ہے کہ یہ کامیاب ہوتا ہے اس لیے اس میں تینشن کی ضرورت نہیں لیکن اس کے باوجود اس سب کے باوجود سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں سپریم کورٹ میں دوزار سترہ پی ایل ڈی دوزار سترہ سپریم کورٹ تھری ففٹی نائن ہے تھری ففٹی نائن پھر ایک دفعہ نوٹ کرنے پی ایل ڈی دوزار سترہ سپریم کورٹ تھری ففٹی نائن اس میں یہ کلیر کر دیا ہے کہ جو شہری علاقے ہیں یا جو شہری علاقوں میں جو رہائشی بیلڈنگز ہیں جو سکنی بیلڈنگز ہیں یا جو کمرشل جائدہ در کمرشل پراپرٹیز ہیں جو دکانے وغیرہ ہیں جو ایرجسٹرڈ سیل ڈیڈ کی بنیاد پہ لوگ بیجتے ہیں خریدتے ہیں بیجتے ہیں خریدتے ہیں ان کے اوپر شفا کا قانون لگو نہیں ہوتا اس لیے وہ ٹینشن آپ اپنے ذہن سے نکال دیں ٹینشن فری ہوکے شہروں کے اندر آپ پر چیز کیا کریں خرید و فروت کیا کریں ہاں دہی علاقوں میں یا کوئی ذریعی علاقوں میں ذریعی جگہ پہ شفا کا قانون ہوتا ہے کیونکہ ذریعی جگہ پہ اگر آپ دھرڈ پرسن یا دہی علاقوں میں اگر آپ دھرڈ پرسن کو باہر سے بندہ بلا کے اس کو سیل کر دیتے ہیں تو وہ گھاؤں والے جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتے اس لیے وہاں پہ یہ قوانی نبی بھی لگو لیکن شہر میں جو ہے نا یہی قانون ہے کہ کیونکہ ہر بندہ خرید و فروت کر رہا ہے سیل پرچیز کر رہا ہے کاروبار یہ ایک پراپٹی کا کاروبار ایک چال رہا ہے تو اس لیے اس پہ اس جگہ پہ یہ قانون لگو نہیں ہوگا پی ایل ڈی دوزار سترہ پیج ہے اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیں اس کو سٹیڈی کر لیں لیکن اس کے مطابق سپریم کورڈ نے یہ ہولڈ کر دیا کہ شہری علاقوں میں سکنی جگہوں پہ اور کمرشل جگہوں پہ جو ہے نا وہ حق شفا کا قانون لگو نہیں ہوگا اس لیے آج سے آپ ٹینشن فری ہو جائیں مجھے حق شفا کے بارے میں بہت زیادہ سوال آئے ہوئے تھے تو میں نے یہ سرچ اٹھ کر کے یہ پیج نکال رہا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اب اس کو ذہن نشین کر لیں اور کبھی بھی ضرورت پڑے تو اس کو ضرور استعمال کریں بہت شکریہ